سوشل میڈیا انفلوینسرز لوگوں کے بیچ نہ صرف لوگ پریہ ہو رہے ہیں بلکہ اب لوگ ان کے بولنے پر پرادکٹ بھی زیادہ سے زیادہ خرید رہے ہیں بھارتیہ ویڈیابپن مانت پریشہ دیانے کے آسکی اسی آئی کی مانے تو بھارت میں انفلوینسرز کے کہنے پر خریداری کرنے والوں کی سنکھیا لگاتار بڑھ رہی ہے آسکی نے انفلوینسرز ٹرسٹ ریپورٹ جاری کی ہے اور اس ریپورٹ میں کیے گئے سروے میں شامل نبھے فیزدی بھارتیوں نے انفلوینسرز اینڈوسمنٹ کے آدھار پر کم سے کم ایک پرادکٹ خرید آئے وہاں اکسٹھ فیزدی لوگوں نے تین سے زیادہ پرادکٹ کی خریداری کی دس میں سے سات لوگ انفلوینسرز کی طرف سے بتائے گئے پرادکٹ خریدنے میں روچی رکھتے ہیں ریپورٹ کے مطابق 25 سے 44 سال کے آئیو ورگ کے لوگ انفلوینسرز پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں کل نمبر دیکھیں تو 79% لوگ سوشل میڈیا انفلوینسرز پر بھروسہ کرتے ہیں ان میں سے بھی 30 فیزدی لوگ انفلوینسرز پر 100% بھروسہ کرتے ہیں لگ بک 30 فیزدی آنے کے ہر تیسرا آدمی آپ کہہ سکتے ہیں وہاں یہ لگ بک 49 فیزدی لوگوں نے کہا کہ وہ کچھ حد تک انفلوینسرز پر بھروسہ کرتے ہیں کچھ حد تک نہیں وہ اپنے ریسرچ بھی لگاتے ہیں آسکی کے اس سرویکشن میں 18 سال سے زیادہ عمر کے 820 لوگوں کو شامل کیا گیا تھا ریپورٹ میں یہ بھی سامنے آیا کہ یوزرز ان انفلوینسرز پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں جو برینڈ اسوسییشن کے بارے میں پاردرشی اور ایماندار ہوتے ہیں انفلوینسرز ریلیٹیبل کانٹنٹ اور پرسنل سٹوریز کے چلتے ہی یوزرز کا بھروسہ جیت رہے ہیں وہیں کئی ایسی وجہیں بھی رہی ہیں جن کے چلتے انفلوینسرز پر لوگوں کا بھروسہ کم بھی ہوا ہے اس میں انڈوسمنٹ کے بارے میں پاردرشی نہیں ہونا کانٹنٹ کو بار بار دہرانا پراؤڈٹ کا بہت زیادہ پرچار کرنا لوگوں کو پسند نہیں آتا ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دشانردیش نہ ماننے کو لے کر ستائیس سوز سے زیادہ شکایتیں انفلوینسرز کی ملی بھی ہیں ریپورٹ کے مطابق انفلوینسرز کے خلاف دوہزار اکیس بائیس میں ایک ہزار پانسو بیانوی شکایتیں ہیں اور دوہزار بائیس میں اپریل سے دسمبر کے بیچ گیارہ سو سے زیادہ شکایتیں درج کی گئیں تو کل ملا کے یہ ٹرنڈ کیا کہتے ہیں کیا ایک زمانے میں جو ہم کہتے تھے کہ انفلوینسر مارکٹنگ بہت زیادہ ٹرسٹ وردی نہیں ہے اس میں ایک ذمہ داری کا ابحاو ہے پاردرشیتہ کا ابحاو ہے کیا کنزیومر جو ہے وہ کچھ اور سوچ رہا ہے اور وہ لگاتار انفلوینسر بیزد مارکٹنگ سے آنے والے پروڈکٹ کو ہی زیادہ خرید رہا ہے کیا اس کا یہ مجموع نکالا جائے یا کچھ بات اور ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس فقت ہمارے ساتھ آسکی کی سی ایو اور سیکیٹری جنرل منیشہ کپور جڑ چکی ہیں منیشہ جی بہت بہت سفاگت ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ برینڈ اور انویشن ایکسپورٹ انیشہ موٹبانی بھی جڑ چکی ہیں انیشہ آپ کا بھی بہت بہت سفاگت ہے سب سے پہلے منیشہ آپ کے پاس آئیں گے اس کو کس طرح سے دیکھا جائے اس ریپورٹ کو سمجھنے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں لیکن کیونکہ ہم پہلے ریپورٹس میں بات کر چکے ہیں کہ انفلوینسر مارکٹنگ جو ہے وہ تھوڑا سا ایک اس میں ایک irresponsibility کا بھی بات ہے اور اس میں بہت زیادہ پاردرشتہ نہیں ہے اسی لیے آپ لوگوں نے بھی کئی بار اس پہ guidelines جاری کی ہیں Consumer Affairs Ministry بھی بہت تھوز guidelines بیتے دن لے کر آئی تھی ہماری اور آپ کی باتچیت بھی اس دورہ نوی تھی لیکن اب یہ ریپورٹ آ رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ trust کر رہے ہیں تو یہ کہانی کس طرح کی بنتی بھی نظر آ رہی ہے اگر آپ اسے تھوڑا سا decode کر پائیں منیشہ جی لیپل جی تو ایک چیز ہمیں دھیان میں رکھنی ہے کہ جو یہ survey ہے یہ online ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ جو لوگ زیادہ online comfortable feel کرتے ہیں یہ survey ان کے basis پہ ہے تو ایک طریقے سے یہ ایسا نہیں سوچا جانا چاہیے کہ یہ ایک all india representation ہے یہ ایک online representation ہے تو پہلے تو میں اس چیز پہ تھوڑا سا emphasis دینا چاہوں گی سیکنڈ چیز یہ ہے کہ جو لوگ online رہتے ہیں information ڈھونٹے ہیں online یا products purchase کرتے ہیں انہیں definitely influencers سے یہ کافی information بھی لیتے ہیں نئے نئے brands discover بھی کرتے ہیں اور کیا انہیں خریدنا چاہیے تو definitely جو influencers ہیں یہ ایک بہت important information source ہیں جو لوگ online رہتے ہیں ان کے لیے تو اس کر کے لوگوں کا بھروسہ بھی ہے ان کے اوپر اور وہ بہت clear بھی ہیں کہ انہیں کیا چاہیے انفلوینسر سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں آپ ہمیں brands کے بارے میں بتائیے یہ ایک بہت مطلب ہمارے لیے بہت useful چیز ہے لیکن آپ یہ بات چھپائیے مت کہ آپ کوئی brand کے بارے میں بات کر رہے ہیں اگر آپ کو brand نے پیسے دیئے ہیں یا کسی بھی طریقے کا آپ کا material connection ہے تو ایک trust بھی جو ہے یہ ایک جیسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی brand کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اس پر trust نہیں کیا جا سکتا so long as وہ جیسے آپ نے کہا ایک پاردرشیہ طریقے سے بتا رہے ہیں کہ ہاں ہم کچھ message brand کے بحاف میں دے رہے ہیں اور یہ کھلاسا یہ prominent طریقے سے کر دیں تو اس میں کوئی بھی problem نہیں ہے ایک اور چیز میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جو influencers ہیں یہ بہت young category کے لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر تو آپ دیکھیں گے کہ even 15-16 year olds influencers بن جاتے ہیں اور بہت young لوگ اس profession میں ایک طریقے سے آ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ انہیں ایک طریقے سے education کی بھی ضرورت ہے awareness کی بھی ضرورت ہے تو کہیں ہمارا یہ بھی ماننا کہ overnight یہ سب چیزیں correct ہو جائیں گی شاید یہ بھی ایک غلط دھارنا ہے پر دھیرے دھیرے اس کو build کر کے آپ دیکھیں market میں روز ہزاروں کی تعداد میں influencers آ رہے ہیں تو ایسے یہ ایک بن جائے کہ جیسے اگر آپ جیسے journalist ہیں تو آپ نے کچھ studies کی ہیں یا آپ نے اس profession کے بارے میں کچھ جانا ہے یہ بننے سے پہلے تو اس طریقے سے دھیرے دھیرے مجھے لگتا ہے کہ یہ influencers بھی جیسے ایک more established profession بن جائے گا تو ضرور ہم دیکھیں گے کہ یہ guidelines کے بارے میں زیادہ consciousness آئے گی خود بھی وہ چاہیں گے کہ اگر ہمارا اس میں long term career ہم بنانا چاہتے ہیں تو کچھ rules نیم کے دائرے میں ہم بھی رہے ہیں بلکل پہلے تو آپ نے بلکل صحیح کہا آپ نے بلکل صحیح کہا منیشا جی پہلے تو پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ جب influencer marketing نہیں نہیں تھی کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تھا جس کے ہاتھ میں جو product آیا اس کو endorse کر دیا پھر دیرے دیرے آس کی سین میں آتا ہے کچھ guidelines آتی ہیں کچھ سورو موٹو actions بھی لیے اس کے بعد consumer affairs ministry آتی ہے اس کے بعد اب تو proper guidelines ہیں تو تھوڑا تو یہ ecosystem تھوڑا سا تو دائرے میں آیا ہے نگرانی کے اور اسی حساب سے دیرے دیرے trust بھی بن رہا ہے لیکن ابھی بھی بہت ساری شکایتیں ایسی آتی ہیں انیشا موٹوانی ہمارے ساتھ ہیں بہت ساری شکایتیں ہمارے پاس انیشا ایسی آتی ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب فلانا influencer تو اس فیلڈ کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہیں ہے مانا ہیلتھ کیر product ہے skin care product ہے اس کے بارے میں کبھی وہ جانتے نہیں ہیں وہ تو اپنا کوئی دوسرا profession کرتے ہیں تو ہم کیسے ماننے کی وہ جو ہمیں صلاح دے رہے ہیں وہ professional صلاح ہے تو اس طرح سے لوگ ذمہ دار بنانے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن یہاں پر یہ report کیا کہہ رہی ہے کیا یہ report یہ بتا رہی ہے کہ trust بڑھ رہا ہے کیا یہ report یہ بتا رہی ہے کہ influencers زیادہ irresponsible اب ہو رہے لگے ہیں اپنی research کر کے آ رہے ہیں due diligence دے کر آ رہے ہیں یا ہم یہ مانیں کہ influencer marketing جو traditional ad system تھا اس کو take over کر لیا ہے اب چونکہ سارے کے سارے product influencers کے through ہی آ رہے ہیں اسی لیے لوگ influencers کے through ہی لیں گے سوابہ بھی کوپ سے تو کئی لیئرز ہیں آپ between the lines کیا پڑھ پا رہی ہیں دیپک first of all thank you for having me on the show and میں سن رہی تھی یہ سروے کی findings بہت clearly دیکھو یہ بات تو reality ہے کہ influencer marketing آج تو شروع ہوا ہے ابھی تو یہ آگے جا کے اور بھی بڑھنے والا ہے ایک average youngster 3 گھنٹے 11 minute 15 minute کے آس پاس کا time بتاتا ہے social میڈیم پہ اگر آپ time بتا رہے ہیں تو brand اور marketeers جو ہیں وہ تو وہیں جانا چاہتے ہیں جہاں کی audience ہو جہاں کی customer ہو تو obviously وہ میڈیم تو یہاں رہنے والا ہے because زیادہ سے زیادہ جتنا ہم وہاں پہ time spent کریں گے اتنا ہی وہاں پہ audience ہوگا brand کے لئے اور اتنا ہی وہ ریلیونٹ ہو جائے گا as a medium of communication تو ایک تو یہ reality ہے ہماری اب آج اکھبار پڑھنا بھی بند ہو گئی آپ دیکھئے print magazines reading کی habits کم ہوتی جاری ہیں کیونکہ سارا time social media consume کر رہے اور یہ brands کے لئے ایک reality ہے اب آتے ہیں کی influencer marketing کتنی responsible دس ہزار سے لے کے پانچ کروڑ تک کے following والے لوگ ہیں اور سارے کے سارے influencer کے دائرے میں آجاتے ہیں اور آپ کا budget کیا ہے اور آپ کا audience کتنا نیش ہے آپ micro influencers بھی ایک category ہے ان کے پاس جانا چاہتے ہیں کہ mass influencers کے پاس جانا چاہتے تو یہ بہت بڑا دائرہ ہے اب اس میں جو reality یہ ہے کہ brands کو research کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ان کے followers ہیں وہ کتنے authentic followers ہیں آج typically اگر ہم دو اپنے لئے campaign کرتے ہیں پیسے لگا کہ اگر اگر social media marketing کرتی ہوں اپنے لئے اپنی company کے لئے اگر مجھے influencer بننا ہے تو مجھے دو campaign کے اندر اندر 10,000 influencer تو میں جوڑ سکتی ٹھیک ہے اب وہ influencer میں نے خریدے ہیں کیونکہ میں نے پیسے دے کے campaign کیا اور میں نے ان کو خریدا تو وہ کیا کتنے authentic ہیں وہ genuinely میرے سے influenced ہیں کہ میں نے ان کو خریدا ہے campaign یہ ہیں کہ یہ influencers کی profile کیا ہے ہم نے دیکھا کہ دیکھ تو لیتے کہ ان کے 10,000 followers ہیں اب دیکھئے جیسے fashion category تو fashion influencers ہیں اب انہوں نے دیکھا کہ ان کے 50,000 followers ہیں 50,000 followers میں جب آپ study کریں گے تو ایک women fashion brand نے study کیا اور انہیں پتا چلا کہ ان کے 50,000 میں 35,000 she's a women influencer and she has more male following تو ان کے تو جتنے بھی audience ہے وہ male audience ہے تو اگر آپ سوچیں گے کہ میں women fashion brand ہوں یہ women fashion influencer ہے میں اس کو sign کر لیتی ہوں بات آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ 35,000 سے اوپر اس کے جو followers ہیں وہ mail followers ہیں تو ان کو lipstick بیچ کر کے اور lipstick promote کر کے کیا فائدہ یہ دونوں چیزیں کتنے authentic ان کے followers ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ان کے audience کا profile کیا ہے آپ کے brand کے لئے relevant ہے کی نہیں یہ to کسی بھی brand کے لئے تو ایک بہت بڑا due deal business کا factor ہے کہ جس influencer کے پاس جا رہے ہیں اپنے product endorsement کے لئے اس کا background کیا ہے اس کا fan following کیا ہے اس کا fan following کا پورا database کیا ہے اس کا پورا metrics کیا ہے وہ تو سوابھا بھی روسم ہے لیکن یہ نٹشل میں یہ ریپورٹ کہتی ہے کہ 90% لو کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں influencer کو دیکھ brand کری دا اس کا مطلب یہ کہ influence لوگوں کے decision making میں آرہا ہے بلکل جیادہ ہے ایک سوال میں ایک چیز میں منیشا جی کے پاس چلنا چاہوں گا منیشا جی ایسا لگ رہا ہے آپ کی کیونکہ آج کی ریٹ میں کہا جاتا ہے trust is currency اور یہ currency جیسے real money ہوتا ہے ویسی اس کو earn کیا جاتا ہے اب problem یہ ہے کہ انفلوینسر ہیں جو بیچارے اپنی محنت سے اپنے skill سے ایک trust earn کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے تو اس کے لیے کیا چاہیے بھائی وہ بھی دیکھیں کہ جو product خرید رہے ہیں کیا وہ صحیح mouth سے آرہا ہے اس کا endorsement ایسا تو نہیں ہے کہ لیکن آپ لوگوں کو ایسا نہیں لگ رہا کہ کام بڑھ گیا میں نہیں تو کام بڑھ میں ہمیں کوئی دککت نہیں ہے ہم consumer protection کے لئے بیٹھے ہیں تو جیسے کی آپ کو پتا بھی ہوگا دیپک جی کی جو یہ زیادہ تر جو cases ہم نے لیے ہیں یہ ہمارے سو موٹو لیے ہوئے cases ہیں ہمارا ایک جو artificial intelligence based software ہے وہ ہم track کر یں influencer activity or brand activities کو online تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کنزیومر کی کمپلین ہیں یہ ایک preventive اور proactive measure بھی ہے اسکی کی طرف سے ان چیزوں کو سامنے identify کرنا اور جیسے اگر ان influencers کو اسکی سے چٹھی آئی ہوگی تو ہمارے سمجھ ان گائیدلائنز کے بارے میں آگئی ہوگی یہ ہمارا پریاس ہے جیسے ابھی ہم میں آپ کے ہم کریں گے ہی پر ساتھ میں جو یہ ایک بہت emerging اور evolving field ہے کی brand influencers اور consumers اور یہ ایک نئی طریقے کی partnership ہے یہ آگے جا کے ہم تو اس کے بس پہلے پڑاف پہ ہیں ابھی یہ کیسے evolve ہوگی برانڈ کیسے influencers پہ trust کر پائیں influencers brands اور audiences کا کیسے trust گین کر پائیں گی audiences کا trust اگر نہیں رہا تو نہ رہے گا brand نہ رہے influencer تو یہ چیز سمجھنے کی اور اس کی جو جانکاری بغیرہ ہے تو میں کہوں گی ایسا نہیں ہے کہ یہ report ایک final report ہے ایک midterm report کہ لیجے unit کہ لیجے ایسے کئی اور آئیں گے future میں بھی اور یہ evolving relationship ہے یہ ابھی نئی نئی اُبھری ہے اور اس کو ہم track کرتے جائیں گے اور جیسے ہم اس کے بارے میں اور پتہ کریں گے اس کی اور جانکاری لیں گے میں بھلے ہی بلکل آپ نے اس کو صاف بھی کیا ہمارے درشکوں کے ایکچول میں آپ تھوڑا سا انیس بھی ضرور ہو سکتا لیکن ایکچول میں یہ situation ہے کہ لوگ انفلوینسر مارکٹنگ کام کر رہی ہے لوگوں کے من مستقش میں ان کی سائکالجی کو سمجھ پانے میں انفلوینسر مارکٹنگ کا پڑا یوگ دان رہا ہے اور آپ ریسنٹ برینڈ اٹھا بنائیے تو ایسا نہیں ہے کہ انفلوینسر مارکٹنگ کو لیکن کسی کے من میں کوئی شک صبح ہے اور بلکل اس بات کو بھی کہنے میں کوئی گریز نہیں ہونا چاہیے کہ آنے والے بھارت کی ارث ویبستہ میں انفلوینسر مارکٹنگ انفلوینسر ایکو سسٹم کا بہت بڑا مارکٹنگ یہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہوگا تاکہ وہ بھی ایک سسٹینیبل طریقے سے اپنے درشکوں کے ساتھ جڑے رہے بلکل ٹھیک کہا دیپک آپ نے کیونکہ آج آپ دیکھیں انہی جب یہ اتنا بڑا ایکو سسٹم ہو جائے سارے لوگ انفلوینسر بن جائیں گے دس ہزار انفلوینسر بن چکے ہیں تو اگر وہ اتنا ایزی ہو جائے گا تو دود اور پانی تو آگے جا کے ہونا ہی ہے تو وہ ہی انفلوینسر جو کی اتھینٹک نظر آتے ایک تو صرف پوزیٹیو پوزیٹیو ایک ہوتا ہے کہ صرف آپ ایڈورٹائزن کر دیں در ریزن وائی انفلوینسر اتنے سکسیسفل ہے کیونکہ وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ ہمارے جیسے لوگ ہیں اور اپنا experience شیئر کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کہانیوں کے ذریعے اپنے personal experience کے ذریعے جہاں وہ کہانیاں فیک ہونے لگی جہاں وہ experience لوگوں کو سمجھ آنے لگا کہ یہ جو شیئر کر responsibility ہے کہ آگے اگر آپ کو serious influencer بننا اور اس سے کوئی serious endorsements آپ چاہیے برینڈ سے تو آپ جتنا close to authenticity رہیں گے اور کبھی کبھی آپ criticize کرنا بھی ضروری ہے یہ بھی آپ responsibility ہے کہ صرف paid sponsorships نہ کریں کیونکہ آگے جا کے لوگ دیکھیں گے جب وہ research کریں انفلونسر کے اوپر کہ اس نے کہیں کئی جگہوں پہ criticize بھی کیا ہے تو یہ جو ہے نا fine line draw کرنا بلکل کہ کتنا آپ اس کو endorsement کریں اور کتنا آپ اس لئے کر رہے کیونکہ آپ genuinely customers کے ساتھ ایک truth شیئر کرنا چاہتے اپنا personal experience شیئر کرنا چاہتے چاہے وہ positive ہو neutral ہو یا negative ہو یہ that is the strength of influencers اور ان کو وہ کرنے کے لئے ان کو وہ ہی برانڈز اٹھانی چاہیے جس پہ ان کو confidence ہے کہ وہ دل سے بات کر سکیں گے وہ passionately بات کر سکیں اور ایک بہت اچھی چیز جو ہوئی ہے اور اس میں بھارے سرکار کو آسکی جیسے سنستاؤں کو بہت بدائی دینی چیئے ایک جو important بات ہی ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے کوئی بھی کچھ بھی endorse کر رہا تھا بڑے بڑے celebrities ہم نے دیکھے ہالانکہ ابھی تھوڑا سا اس پہ بچی ہوئی ہیں جیسے betting ہے gambling سے جڑے platforms ہیں surrogate جو advertisement ہے اس کے کچھ انش بچے ہوئے ہیں ایسا پوری طرح سے صاف وہ نہیں ہوا ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے ہیں یا endorsers ہیں influencers ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے بتاؤ یہ کیا ہے یہ یہ کمپنی ہے یا دوسری کمپنی ہے یہ betting تو نہیں ہے یہ gambling تو نہیں ہے ایسا تو آگے بڑھ رہا لیکن جو ہم safe and responsible endorsements کی بات کہہ رہے ہیں اس کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے آپ جو کو trust کرتا ہے تو آپ کی advertising ecosystem میں اس چیز کی value ہے تو میں یہ ہوں گی جو influences ہیں یا اس line میں ایک profession کے طریقے سے اس کو approach کر رہے ہیں تو جو یہ transparency ہے یہ up front disclosures ہیں یہ بہت important ہے کیونکہ ہماری report بھی آپ یہ ہی بتا رہی ہے کی number one reason for trust is also disclosure and number one reason for not trusting is also lack of disclosure تو ایک طریقے سے کنزیومر نے بہت صاف کر دیا ہے کہ ہم آپ پہ بھروسہ کریں گے اگر آپ ہمیں transparently ساری بات بتاؤگے تو یہ ایک بہت سمپل طریقہ کنزیومر نے خود ہی بتا دیا ہے کہ آپ کیسے اس چیز میں ڈیل کرنا تو اس میں زیادہ آپ کو سوچ کی بھی ضرورت نہیں ہے کنزیومر نے خود بہت سٹرونگ طریقے سے بتا دیا کہ وہ کس طریقے سے انفلوینسر پہ ترسٹ کر سکتے ہیں بلکل اور ایک زمانے میں اپروچ بھی بہت دور ہوا کرتی تھی میں کر سکتا کون جائے گا ممبئی چٹھی بھیجے گا میل کرے گا کیا کرے گا لیکن آج جو نینو ہم کہہ رہے ہیں جو مائکرو انفلوینسر کہہ رہے ہیں وہ تو ان کے محللے کا ہے وہ تو ان کے شہر کا ہے تو اگر اس نے کچھ غلط بولا ہے تو اگلے دن گھر میں جا کی شکایت کر دی تو یہ بھی دائرہ بھی سمٹتا جا رہا ہے تو شاید ریسپونسیبیلیٹی اس لیے بھی زیادہ آ رہی ہے اور دیکھو ایک تو کلیرلی بیکاوز یہ نینو مائکرو انفلوینسر ہے تو ان کا مائکرو سرکل آف انفلوینس ہے تو وہ اس میں اگر ترس تو مائکرو انفلوینسر کا مائکرو ایک سسٹم ہی ان کو trust نہیں کرے دوسری ایک چیز جو بہت ہو گئی ہے کنزیومر کے پاس آپشن آگئے ہیں کہ وہ ہی سوشل میڈیا کے انفلوینسر کو جا کے ایک سپوز کر سکتے ہیں دیکھو انکر تو سارا جو پیشن ہے اگر میرا میڈیا میڈیا بہت ٹرانسپیڈنٹ ٹوووی میڈیم ہے تو بلکل یہ پورا evolving relationship ہے اور اس relationship میں بہت ساری چیزیں ہیں trust بھی ہے responsibility بھی ہے پار درشیتہ ہے تو جو product ہے اس کے ساتھ سمبندھوں کا آپ کا جو تانہ بانہ ہے اس کی بات بھی ہے تو کھل ملا کے بہت اچھی بات ہے influencer marketing آگے بڑھ رہی ہے لیکن اس کے ساتھ responsibility بھی آئے پار درشیتہ بھی آئے یہ ہم ہمیشہ چاہیں گے بہت شکریہ آپ دونوں کا اپنے وقت نکالا منیشہ کپور thank you so much ma'am anishah motwani thank you so much ma'am آپ نے وقت نکالا ہمارے درشکوں کے لئے